موسیقی 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 تھوڑے ہی عرصے میں یہاں تو چھوٹ لگ گئی گیم سے باہر ہو گئی یہاں ویسے ہی ان کو ایسا کوئی ایسا اندر نقص ہوا جس کی ویسے پہلوانی نہیں کر سکے تو جتنی بھی ابھی ینگ جنریشن اچھے جیساں بنا کے ابھی کلبوں میں کی ٹریننگ کر رہی ہے یہ سب تقریب 99% جو میڈیسن کے زور پر کر رہی ہے تو گورنمنٹ کو یہ قنون بنانا چاہیے یہ نوجوانی عالم میں ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ ایک تماشا کر رہے ہیں اس میں کیا اداروں کا جیسے یہاں پر ہمیں معلوم ہو کہ جی ڈرگز یہاں پر یہ اس قسم کی میڈیسنز اور سٹیروائیڈز کھلے عام فروخت ہو رہی ہیں تو گورنمنٹ اس کے پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے بالکل گورنمنٹ کو لینا چاہیے یہ نوجوان نسل تباہ کر رہے ہیں یہ بیچنے والے پیسوں کی خاطر اور گمراہ کر رہے ہیں نئی نسل کو تو کسی کو کوئی ایسا یہاں پر ایکسپلٹ آدمی نہیں ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی کوچ ہے جس کو اس کے بارے میں سو پرسن پتا ہو زیرو پوائنٹ زیرو کسی کو نہیں پتا تو اس کو اندھا دنھا بیٹے جا رہے ہیں پیسے کماتے جا رہے ہیں جو ایک دو روپے کی جید ہے اس کو دو دو ہزار روپے کا ہیلتھ پر کیا آپ کے خیال میں ہو رہی کیا اثر پڑے گا جو شخص دیکھیں یہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ایک اوریجنلی آپ دس سال میں اپنے جسم کو بیلڈ کرتے ہیں ایک آپ دو مہینے میں اس جگہ پہ آپ لے کے جاتے ہیں تو لازمی ہے کہ دس سال کا عرصہ کے دوران جو آپ نے تیاری کرنی تھی وہ آپ کی اوریجنل تھی جو آپ دو مہینے میں آپ لے کے جا رہے ہیں وہ اس کو دو مہینے میں آپ نے وہ ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے اس کے بعد جب آپ چھوڑیں گے وہ سٹیریڈ اگر کتنی دیر آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ میڈیسن چھوڑیں گے لازمی بات ہے وہ نیچے جائے گا بعد جب دوبارہ اپنے پاؤں پہ وہ سہی طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکے گا اچھا آپ خود کیا سمجھتے ہیں اس وقت کہ جو نوجوان ہیں وہ پہلوانی کے بجائے تھوڑا سا پریفر کرتے ہیں کہ ہم چھ مہینے میں سمارٹ ہو جائیں جو باڈی ہمیں چاہیے وہ ہو جائے تو لوگ تھوڑا سا پہلوانی جو کہ تھوڑا لمبا پروسس ہے لیکن ہے دیر پا اس کے بجائے اب باڈی بیلڈنگ کا رخ کر رہے ہیں دیکھیں یہ پہلوانی بہت مشکل گیم ہے ہر بندے کے بس کی بات نہیں آئیے باڈی بیلڈنگ جو ہے ہر ایک اہم آسان ہے اوپر سے جسم جو ہے نا وہ میڈیسن کے ذریعے وہ اچھا بنا لیتے ہیں اپنا کہ کپڑے پینے ہمیں اچھے لگیں مگر ان کو نہیں یہ پتا ہوتا کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ سے ظلم کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ گلی گلی کلبیں کھل گئی ہیں تو آسان بھی ہے آسانی بھی ہے کلبوں میں جانا وہاں پہ جو ہے نا زیادہ اس لیے زیادہ لوگ جا رہے ہیں آپ تو یہاں پر استاد ہے لیکن میں چاہوں گی کہ ہم کچھ سٹوڈنٹ سے بھی بات کریں اور یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو سٹوڈنٹ بڑی تعداد میں یہاں پہلوانی کی طرف آنے کے بجائے جمز کا یا باڈی ملڈنگ کا رخ کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی صحت کو نقصان ہو سکتا آخر ایسی وجہ کیا ہے کہ وہ اس شورٹ کٹ راستے کو اپنانے کو پریفر کرتے ہیں پہلوانی صرف شوق ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک پیشن ایک جذبہ بھی ہوتی ہے میرے ساتھ اس وقت زمان انبر موجود ہے جو کہ تقریباً دس سال سے پہلوانی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ابھی ریسنٹ لی انہوں نے گولڈ میڈل بھی لیا زمان بھائی یہ بتائے گا کہ ابھی گولڈ میڈل آپ نے کس گیم ملی ابھی جو ریسنٹ بھی سیف گیم ہویا انڈیا میں گوہاتی میں اس میں میں نے پاکستان کو ریپرسینٹ کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا اور اس کے بعد ہمارے اولمپی کوالیفائی رونڈا کس کو انڈیا کے ساتھ پر انڈیا تھی وہاں آٹھ ملک آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے میں نے آٹھ ملکوں کو ہرا کے اور انڈیا کو بھی ساتھ میں سمی فائنل میں ہرایا فائنل میں بنگلہ دیش کو پاکستان کے گولڈ میڈل آسل کیا یعنی آپ نے اکیلے نے آٹھ ملکوں کو یہ بتائے گا کہ آپ کو کبھی خیال آیا کہ آپ نے سٹیروائیڈز لینے ہیں یا آپ کے کسی دوست نے آپ کو کہا کہ جلدی شورٹ کٹ کے لیے سٹیروائیڈز نہیں نہیں ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے ہم ہماری دوپنگ ہوتی ہے ہر کمپیڈیشن سے پہلے ہر کمپیڈیشن کا درمیان جب بھی وہ چائنے ڈوپنگ لے سکتے ہیں ہم تو لے نہیں سکتے لیکن ہمارے کوچس نے بھی ہمیں بتایا ہویا کہ اس طرح کے چیز کوئی بھی نہیں لے نہیں اور اس سے تمہاری نقصان ہوگا تمہاری ایج کم ہوگی تمہیں بہت زیادہ نقصان ہوگا کوچس ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں کبھی آپ کے دوستوں نے آپ سے کہا کہ ہم باڈی بیلڈر بننا چاہتے ہیں یا ہم سٹیڈوائز لنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ریسنٹلی ابھی گجاوالہ میں دو ڈیٹس پی ہوئی ہیں آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کے اندر یہ اویرنس ہونے کے باوجود جانبوچ کر وہ ایسا کرتے ہیں یا ان کو صحیح بتایا نہیں ان کو صحیح بتایا نہیں جاتا میرا تو یہ حیالہ لیکن کافی لوگ کہتے ہیں کہ شارڈ کٹ ہے یہ ادھر سے آئیں گے تو اس کو ہم کلیر بھی کر دیں گے ایسے بھی کر دیں گے لیکن ہمارے کوچز ہیں نا وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی چیز جب بھی کوئی لوگ وہ وقتی توڑ کر فائدہ ہوگا اس کے بعد آپ کو نقصان دے گی آپ کی زندگی کا زندگی کم ہوتی جائے گی اچھا یہاں جو آپ کے انسٹرکٹر ہیں انہوں نے آپ کو کتنی مرتبہ سٹیروائیڈز کے حوالے سے گائیڈ کیا کیونکہ جیمز وغیرہ میں کہا جاتا ہے کہ خود انسٹرکٹرز جو ہیں وہ کوچش کرتے ہیں کہ ان کے سٹوڈنٹس جل سے جل اسٹیروائیڈ لے کے کمپیٹیشن میں آگئے جائیں یہاں پر آپ کے جو استاد ہیں وہ آپ کو کیا کرتے ہیں یہی گایڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کے چیز بلکل نہیں لینے دیکھیں پیلوانی تو کھانے پینے کا کام ہے کھاتے پیتے ہم ویسی ہیں ہمیں زیادہ بہت کم ضرورت ہوتی ہے پیلوانی میں جو ڈائٹ ہے اس میں اندازن خرچہ کتنا آجاتا ہے مہینے کی کاؤس جو اخراجات ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک بندہ فوڈ سپلیمنٹ سو روپے پانچ سو روپے میں لے لیتا ہے اور اس کو وہ ریزلٹ ٹیمپریڈی مل جاتا ہے لیکن ایک پیلوان کے اوپر مہانہ کتنا خرچہ ہے تقریباً مہانہ تو نہیں پر ڈے تقریباً دو ہزار سے تین ہزار خرچ ہو جاتا ہے دیکھیں گوشت ہے بادام ہے ہم سب چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں تو سب چیزیں کھانی ہیں روٹین سے کھانی ہیں تو دو سے تین ہزار اس کا مطلب یہ کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ یہ بننا بھی چاہتا ہے یا اس طرح کی کسی اس میں سپورٹس میں آنا چاہتا ہے وہ پھر یہ شارٹ کٹ لیتا ہے ہاں جی اس کے لیے ہے تو صحیح شارٹ کٹ لیکن بہت نقصان دے شارٹ کٹ ہے یہ دیکھیں آپ جیسے بتا رہی تھی دو ریسنٹلی دیت فوزے ہیں گجرانوالا میں تو یہ سب اس چیز کی ہیں اس چیز کی وجہ سے ہیں دو رہ کھالو اچھا کھالو اس سے پروٹین لے لو آپ نے ماشاءاللہ بھی ریسنٹلی کمپٹیشن جیتا گول میڈل لیا آپ نے آپ نے انڈیا کو شکست دی باقی ساتھ ملکوں کو شکست دی آپ نوجوانوں کو کیا میسنج دینا چاہیں گے شارٹ کٹ پریفر کریں گے یا آپ بغیر شارٹ کٹ کے دس سال کا سپین گزار کیا آپ نے وہ نتیجہ پاسکا نہیں ساتھ دیکھیں نیچرل تو نیچرل چیز ہے نا ٹیمپریری تو ٹیمپریری ہے تو نیچرل چیز کیا تو فائدی بہت زیادہ تو نیچرل چیز بھی یوز کرنے چاہیے میں یہی سب کو کہوں گا کہ نیچرل چیز ہی بیسٹ چیز ہوتی ہے کھائیں پیائیں اور گیم کریں اس سے زیادہ تو چیز نہیں یہاں چند ایسے پہلوان بھی دیکھیں گے جو کہ باڈی بیلڈرز نہیں ہیں لیکن ان کی باڈی یا فڈی یا فزیق بلکل ویسے ہی ہے جیسی کہ باڈی بیلڈرز آئیڈی لائز کرتے ہیں محمد سلمان اس سکت میں ساتھ موجود ہے سلمان بھئی کتنے عرصے سے پہلوانی سے بسم اللہ الرحمن میں پندرہ سال سے مسلسل پہلوانی کر رہا ہوں اور بچمن میں شوقتا ہے اس کا بڑے بھائیوں کو دیکھ کے اس گیم میں جو آنا پاؤ رکھا ہے کتنے گھنٹے روز اس پروفیشن کو دیتے ہیں میں تین گھنٹے صبح اور دو گھنٹے شام آپ خود بھی پتا ہوگا کہ کچھ لوگ باڈی بیلڈرز کی طرف جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں نوجوان کے ہماری باڈی بڑی جیسے آج کل کے فلم سٹارز وغیرہ کی ہوتی ہے اس طرح ہو آپ نے کیوں پرفر نہیں کیا کہ آپ باڈی بیلڈنگ کی طرف جائیں اور اس پروفیشن میں دے رکھنا ہے اس لیے کہ وہ جو باڈی بیلڈر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بہت جلدی کہتے ہیں کہ ہم رات کو کچھ اور دن کو تیار ہوڑے ہیں باڈی بیلڈر بانجے پر جو یہ ہمارا کلاب والا کھاڑے والا سسٹم ہے اس میں مندہ آہستہ آہستہ رتم کے ساتھ گیم کرتا ہے دو گھنٹے دیت گھنٹے روز کرنے کے بعد چھے ساتھ مینے لگتے ہیں اس کے بعد بندے کی جو فیزک جو ہے نا ویسے ہی بڑی اچھی ہو جاتی ہے تو وہ جلدی کوئی کام جلدی میں جو بھی کریں گے وہ گلت ہوگا آپ کو کتنا ٹائم لگا آپ نے آپ کو پروپیر کرنے میں مجھے کم از کم مجھے پہلوان بندے سے ساتھ آٹھ سال لگے ہیں جو میں نے اپنا جو باڈی کو مینیج کیا ایک ایک مسئل کو مینیج کرنا پڑتا ہے ایک ایک مسئل کی مینیت کرنی پڑتی ہے پھر جا کہیں بندے کا جو ہے نا فیزک اچھی دیکھتی ہے اچھا آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسی روائلز کے حوالے سے اس وقت تھوڑا سا ایک اویرنس آگیا ہے گوجہ والا کی ان دو امبات اور لاہور کی اس انسیڈنٹ کے بعد جس میں نوجوانوں کی ڈیٹس ہو گئیں کت سب تک اب نوجوانوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ میڈیسنز لینے میں احتیاط میں تو یہی کہوں گا جو ہمارا ویڈر ہے پاکستان کا جو ابو ہوا ہے اس میں تو میڈیسن بلکل نہیں رہنی چاہیے کیونکہ ادھر کا موسم بہت گرم ہے تو خوراک جو ہے نا ماری ویسری بہت گرم ہے چکن گوشت یہ بہت ہم کھاتے ہیں تو اس لئے ہمیں میڈیسن کی ضرورت نہیں جب میڈیسن کھاتے ہیں تو ہمارے جو جو ہے میدے وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں ان میں جو ہے نا وہ زخم ہو جاتے ہیں جس کے بعد سے بندے مر بھی جاتے ہیں کہ کسی کی کیڈنی پھیل ہو جاتی ہے کسی کو لیور کا پرابلم ہو جاتا ہے تو یہ بلکل ہمارے موسم کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی یہ والی چیزیں بہت شکریہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں آپ کو اس گھر لیے چلیں گے جو کہ گجاوالا میں ہی ہے اور وہاں پر کچھ دنوں پہلے ایک موت ہوئی اور وہ بچہ بھی باڈی بیلڈر ہی تھا اور دو دن کے بعد اس نے ایک کمپٹیشن میں حصہ لینا تھا جس کے لیے اس نے نہ صرف سکی روائڈ لی بلکہ اس کی نتیجے میں وہ اپنی جان سے بھی چلا گیا اس گھر میں آپ کو لے کر چلیں گے